اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سات چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کی ورڈ سٹک ہو گیا ہے تو تو چلیں شروع کرتے ہیں فرسٹ اف آل جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنے کونٹینٹ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور کونٹینٹ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ اس کی پبلش دیٹ کو چینج کر سکتے ہیں میں نے یہ پرسنلی طور پر ٹیسٹ کیا ہے پبلش دیٹ چینج کرنے سے کافی زیادہ بوسٹ ملتا ہے پوسٹ کو کیونکہ گوگل سمجھتا ہے کہ یہ پوسٹ اپ ڈیٹ ہوئی ہے اور اس اونر کو اس کی فکر ہے پوسٹ کی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے سچ کنزول سے اپ ڈیٹ کرنا ہے کیورڈز لینے ہیں جن پہ آپ نے نیو لکھوانے ہیں کونٹینٹ آپ نے یہاں سے پرفارمنس میں جانا ہے اور جو پیج ہے وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے فور اگزمپل اگر یہ میرا ہوم پیج ہے تو یہ سیلیکٹ کروں گا میں اور ادھر جانا ہے کوئیریز میں تو آپ نے ادھر سے یہ کوئیریز دیکھنی ہے ان کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ان کو آگے آپ اگر کیورڈز ایوری ویر ہے یا گوگل کا ٹول اس کے اندر اس کو چیک کر سکتے ہیں تو جو زیادہ سرچز والے ہیں ان کو ہم ہیڈنگ بنا لیں گے ایچ ٹو کی اور ان کے نیچے تین چار سو ورڈز کی تین چار سو ورڈز ہم لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرے کیورڈز ہوں گے جو سو سے نیچے سرچ وولیم والے ہیں ان کو آپ نے اپنے آرٹیکل کے اندر یوز کرنا ہے اور آپ نے پبلش ٹیٹ ضرور چینج کرنی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پبلش ٹیٹ چینج کرنے کے لیے آپ نے پوسٹ میں جانا ہے اور یہاں پہ ایڈٹ پہ کلک کرنی ہے اور یہاں سے جو منت ہوگا وہ سلیکٹ کرنا ہے اور ڈیٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک یا دو دن پہلے کہ سلیکٹ کریں کیونکہ اس کا طورہ ٹائم زون ڈیفرنس ہوتا ہے اگر آج کی ڈیٹ سلیکٹ کریں تو وہ کبھی کبھی شیڈیول ہو جاتی ہے پوسٹ میں ہوتی تو وہ سلیکٹ کر کے اس کے بعد آپ نے اکی کرنا ہے اور اسے اپڈیٹ کرنا ہے اس کے بعد تیسری چیز سوری دوسری چیز وہ ہے آوڈٹ آوڈٹ کے لیے آپ اگر آپ کے پاس سکریمنگ فروگ ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو منولی کر سکتے ہیں فورکزمپل اگر یہ پیج ہے تو میں اسے انٹر کروں گا یہاں پہ اگر آپ کو اپڈیٹ کریں سکتے ہیں ہم مسنگ ایچ ون چیک کر سکتے ہیں ملٹیپل ایچ ون چیک کر سکتے ہیں ملٹیپل نہیں ہونے چاہیے یہ اس میں مسٹیک ہے اسے فکس کرنا چاہیے اور مسنگ آل ٹیکس نہیں ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ یہاں سے امجیز کی یوریل وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان میں بھی کیورڈز ہونے چاہیے اور دوسری جو ان پیج ایسیوں کی چیزیں ہیں وہ دیکھ سکتے اس کے بعد آپ نے لوڈنگ سپیڈ امپروو کرنی ہے ڈیسکٹوپ کی اور موبائل کی اس کے لئے جائیں گے ہم جیٹی میٹرکس میں لنک کو کوپی کریں گے اور ادھر پیسٹ کر دیں گے ادھر سے سائز میں جنا کے دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی امیج بڑی ہو فور اکزمپل یہ امیج ہے اس کو میں کمپریس کر سکتا ہوں آپ نے اس کا پیج سائز کم کرنا ہے اور اگر یہاں پہ کوئی مسئلہ بگایا رہا ہے تو وہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں جیسے یہ ان لائن سی ایس ایس کا مسئلہ آ رہا ہے یہ بھی ٹھیک یہ جا سکتا ہے یہ دیکھیں اس کا فورٹی ون پرسنٹ کم ہو گیا اب اسے یہ فیچر ڈیو میں ہی تھی تو میں اسے اب یہاں سے دوبارہ لگا سکتا ہوں آپ نے اپنے کمپیٹیٹر کی سپیڈ بغیرہ بھی چیک کرنی ہے اس کے ساتھ کمپیر کرنا ہے اپنے پیج کو کمپیٹیشن میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے تو ہماری ویب سائٹ کو دوسری ویب سائٹ سے ہر لیاز سے بہتر ہونا چاہیے اپنے ویب سائٹ کو گوگل موبائل فینلی ٹول میں بھی چیک کر لیں اگر در کوئی مسئلہ ہے وہ بھی آپ ضرور فکس کر لیجئے گا تو اس کا پیج سائز پہلے سے تھوڑا کم ہو گیا ہوگا پیج سائز جب کم ہوتا ہے تو لوڈنگ سپیڈ خود بخود کم ہو جاتی ہے جلدی پیج لوڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ موبائل تو جی ٹی میٹرکس کے ذریعہ موبائل بھی چیک کر سکتے ہیں اسے کوپی کریں گے یہاں پہ اور یہاں سے ہم انڈرویڈ سائٹ کھر لیں گے اب انیلائز اب یہ موبائل کے اوپر چیک کریں گا سوالسید کھر لیں گے کھر لیں گے زنداری سوالسید تو لیں گے تو لیں گے کھر لیں کھر لیں گے کھر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل میں کافی زیادہ ٹائم لگا رہا ہے تو ان امجیز کو چھوٹا ہی آجا سکتا ہے موسیقی اس کے بعد نیکس چیز ریپلیکیٹ کمپٹیٹر بیکلنگز تو اگر آپ پریمیم بائی نہیں کر سکتے اگر پریمیم ایج ریپ سیاد وہ یوز کر سکتے ہیں نہیں تو یہاں سے آپ اپنے کمپٹیٹر کا یوری لکھیں یہاں پہ اس کا اگر میں سرچ کروں گا تو یہاں سے میں اس کے بیکلنگز دیکھیں وہ بنا سکتا ہوں اگر ڈو فل بنانے ہے تو ڈو فل بنا لیں سائنن کرنا پڑے گا اگر نیکس ٹپ سکیمہ سکیمہ کا آپ کو شاید پتا ہوگا سکیمہ میں سٹارز وغیرہ شو ہوتے ہیں ہاں یہ تو اگر آپ کی ویب سائٹ اپلیکیبل ہے مطلب اگر وہ پینلائز نہیں ہوئی یا آپ کی ویب سائٹ اس چیز کے ریلیٹڈ ہے فور اگر آپ کی کوکنگ کی ویب سائٹ ہے تو اس پر آپ ریسپ سکیمہ یوز کر سکتے ہیں اس طرح اگر پرڈکٹ ریویو وغیرہ ہے تو اس پر آپ یہ سٹار یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد انٹرنل لنکنگ انٹرنل لنکنگ کرتے ہیں ہمارے جو ویب سائٹ کے دوسرے ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں ان سے لنکنگ کر سکتے ہیں اگر وہ رینک کر رہے ہیں ان کے بیک لنکنگ ہیں تو انہیں انٹرنل لنکنگ کریں گے اپنے اس آرٹیکل کے ساتھ تو یہ بھی رینک کرنے لگ پڑے گا تو امید ہے ان چیزوں کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر کچھ چیز رہ جائے تو پلیز کومنٹس میں بتا دیجئے گا ایک اور چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے سوشل سگنلز تو ہم سوشل سگنلز بھی لے سکتے ہیں میں پرسنلی یہ استعمال کرتا ہوں جب بھی میرا کوئی کیورڈ سٹک ہو جائے تو سب سے پہلے چیز جو میں استعمال کرتا ہوں وہ سوشل سگنلز ہیں یہ ایک ڈالر میں آپ کو تین چار ہزار کے لگ بگ مل جاتے ہیں تو آپ انہیں بھی یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ سکیما کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اسے یوز کرنا اور کس طرح انسٹال کرنا تو آپ میری سکیما کی سریز چیک کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ